پاکستان کے دیوی اور سجنوں آپ لوگوں کو آج کے اپیسوڈ میں میں ویلکم کرتا ہوں جہاں آپ کے پترکار آپ کے صحافی آپ کے جرنلسٹ آپ سے سچ چھپاتے ہیں میرا آپ سے یہ وعدہ ہے میرا اپنی پوری قوم سے یہ وعدہ ہے کہ میں اس کو صرف اور صرف سچ دکھاؤں گا سچ شروع نہیں جے ویا جے ہمارے ہمسائے ملک کا میڈیا پاکستان کی نیگٹیو ایمج پورٹری کرتا ہے اور اس چیز سے تو ہم سب ہی واقف ہیں اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ان کے سینئر اینلسٹ کو ناظرین ہم ویلکم کرتے ہیں بکتہ سچ کے فیمس اینکر اگزاجریٹڈ انوراک کو کیا بات کرتے ہیں آپ ہمارے شو کا نام بہتہ سچ ہے سچ جو کہ صرف بہتہ ہے ہم اما کو سچ دکھاتے ہیں سچ جو آپ جیسے لوگ عوام سے چھپانا چاہتے ہیں you look at me میری طرف دیکھئے میں آپ کو سچ بتاؤں گا I will tell you the truth I will tell you the truth of this poor poor country I will tell you the truth جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بھائی جھوٹ بول بول کے نا آپ کی شکل پہ لانت پڑ چکی ہے کیسے چھوٹی سی بات پکڑتے ہیں اور اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں چھوٹی بات چھوٹی بات لوگ بچارے بھوک سے مر رہے ہیں اور تم کہتے ہو چھوٹی بات اپنے ملک میں جا کے پٹرول کی پرائسس دیکھو اور تم کہتے ہو چھوٹی بات میری اور تمہارے گھر کی بیچ میں لائریے دا لائریے دا تم کہتے ہو چھوٹی بات کب تک ان باتوں کو تم چھوٹا سمجھتے رہو گے آخر کب تک کب تک سمجھتے رہو گے چھوٹا بھائی کیا بات کر رہے ہیں بات بات میں صرف ایسے ہی کرتا ہوں کیونکہ میں صرف سچ بتاتا ہوں سچ جو تم جیسے لوگ چپانا چاہتے ہیں ان کا بائک بند کریں کٹ آفیس مائک کٹ آفیس مائک مائک بند کریں ان کا اور میری سنیں بھائی انسانوں کی تنا بیٹھو تم لوگ تو جنرلزم کے نام پہ گالی ہو سچ کی بات کرتے ہو میں تمہیں دکھاتا ہوں اصل سچ ہماری نظر میں تو یہ تھا سچ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی سچ دکھاتا ہوں اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا میں کبھی جدو جہتی روکوں گا میں بلاول بٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی دیکھیں سلپ آف ٹانگ نہیں بھی دی تو کون صاحب یار کوئی کسپنطنیہ فتح ہو گیا صاحب کو صاحبہ بول دی ہے کیا ہو گیا دور کی نظر ٹھیک ہے نزدیک کی کمزور ہے دور میں مجھے وہ پرویز بلاول نظر آتا ہے اور جب میں نزدیک سے دیکھتا ہوں تو وہ پروی نظر آتی ہے کٹوا دینا ناک دیکھیں یہ تو چلتا ہے دراصل ہمارے ملک میں انٹرینمنٹ چینل سے زیادہ نیوز چینلز دیکھے جاتے ہیں تو اس لئے پولیٹیشنز ایسی کومک باتیں اور ایسا لائٹ ہیومر جاری رکھتے ہیں تاکہ لوگ انٹرٹینڈ رہیں بور نہ ہو اور ان کی باتیں سنتے رہیں کمز کم آرام سے بات تو کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن انڈسٹری is one of the most successful industries in Asia ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے ٹی وی انڈسٹری پہ کچھ ریویوز دے اور ویسے بھی سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ہماری انڈسٹری بڑی فیمس ہے جی ہاں حمزہ ہمارے ملک میں لاکھوں لوگوں پاکستانی ٹیلیویجن نے اپنا فین بنایا ہوا ہے لیکن جو میرا ریویو ہے یہ thoughts are different ہے it's totally unbiased and totally to the point حسبحال بکواس رانجہ رانجہ کر دے ایسے رانجوں کی جگہ ٹیلیویجن پر نہیں ایسے رانجوں کی جگہ صرف جیل میں ہے پاگل کھانے میں ہے پاگل کھانے میں ڈالو ایسے رانجے کو آنگن آہد رضا میر سجل علی تمہیں تو عبام نے پسند نہیں کیا تو میں پسند کیا کروں پکواس ہے یہ پکواس ہے سب کچھ یہ ان ساری باتوں گا میرے پاس ایک جواب ہے ہاں جی تو پھر یہ ٹھیک تھا آپ کو تو شاید ایسے ہی کام پسند آتا ہے مجھے تو کچھ پسند نہیں آئے مجھے تو کچھ پسند نہیں آئے تم نہیں پسند یہ تم نہیں پسند مجھے کچھ نہیں پسند مجھے کچھ نہیں پسند یہ سب چھپایا جا رہا ہے إسم اس کی تو موٹر پھر سے سٹارٹ ہوں گا بھول جائیں جو اس نے بولا ہے keep in mind پاکستان میں پوزیٹیوٹی صرف آپ لا سکتے ہیں ہم لا سکتے ہیں ان جیسوں پہ چھوڑا تو نیگٹیوٹی ہی ملے گی اس لیے stay positive کیا stay positive کسی کام کا نہیں ہے تمہارا شو میرا شو جا کے دیکھو آپ سب لوگ بھی میرا شو جا کے دیکھو جا رہا ہوں یہاں سے میں جا رہا ہوں یہاں سے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں موسیقی